بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیئے سٹوڈنٹس مائیسیف ڈاکٹر سیدہ نوین اور ایم بیک ویڈا نیو ٹاپک آف لیکٹر مگنیٹیزم ٹوڈے لیٹس وارچ کیتھوڈری اوسیلو سکوپ سی آرو سی آرو جو ہے وہ ہم کیتھوڈری اوسیلو سکوپ کو کہتے ہیں لیکن بیفور گوئنگ ٹو آور ٹوڈے اس ٹاپک میں آپ کو یہ دو ایکزامپلز ہیں جو ہم نے کل کے ٹاپک سے ہماری ریلیٹیڈ ایکزامپلز ہیں آئی خوپ اپنے کل کا ٹاپک اچھے سے ای بائی ایم جو ہے چارج ٹو میس ریشو آف این الیکٹرون والا پڑھ لیا ہوگا اس میں ہم نے ریڈیس فائنڈ اوٹ کرنا تھا ان دو ایکزامپلز میں آپ کو پتہ ہے ای بائی ایم ریشو سے ہم ریڈیس فائنڈ اوٹ کر سکتے ہیں ویلوسٹی بھی فائنڈ اوٹ کر سکتے ہیں مگنیٹک فیلڈ بھی کیلکولیٹ کر سکتے ہیں اور ای بائی ایم یعنی چارج ٹو میس ریشو آف این الیکٹرون بھی اس سے ہم کیلکولیٹ کر سکتے تھے اب یہاں پر دو فارمولا اگر آپ کو یاد ہو آپ نے پڑھے ہیں ان ٹرمز آف ویلوسٹی اور ان ٹرمز آف پوٹینشل ڈیفرنس یہاں پہ جو فارمولا ہم یوز کریں گے وہ ان ٹرمز آف ویلوسٹی کریں گے آپ نے ریڈیس فائنڈ اوٹ کرنا ہے ریڈیس کا فارمولا اگر آپ ای بائی ایم سے کلکولیٹ کریں وی اوور بی آر کیونکہ آپ کو ویلوسٹی گیون ہے مگنیٹک فیلڈ بھی گیون ہے اور جو میس ہے آف این الیکٹرون اور چارج آف الیکٹرون یہاں آپ کو کانسٹنٹ ویلیوز ہیں یہ دو ویلیوز آپ کو ہمیشہ یاد ہونی چاہیے یعنی میس آف الیکٹرون جو ہے وہ 9.11 انٹو ٹرنس پار منس 31 کلوگرام اور جو چارج آف الیکٹرون ہوتا ہے وہ 1.61 انٹو ٹرنس پار منس 19 کولم ہوتا ہے یہ دو کانسٹنٹ ویلیوز ہیں جو آپ کو ہمیشہ یاد ہونی چاہیے اب یہ ویلیوز جب ہم اس میں پٹ کریں گے ای بائی ایم کے فارمولا میں وی اوور بی آر والا کیونکہ ویلوسٹی کا فارمولا ادھر آپ یوز کریں گے ان ٹرمز آف ویلوسٹی والا تو ہمارے پاس یہاں سے ہم ریڈیس کیلکولیٹ کر سکتے ہیں بائی پوٹنگ آل دیس ویلیوز اور یہ آپ کے پاس ریڈیس جو ہے وہ یونیفور مگنیٹک فیل میں جب الیکٹرون پروجیکٹ کیا جاتا ہے تو اس کی وجہ سے جب وہ موو کرتا ہے تو وہ سرکولر پاتھ میں ریوالف کرے گا اور اس کا جو ریڈیس بنے گا وہ آپ اس طرح سے کیلکولیٹ کر سکتے ہیں یہ ایکزامپل 14.4 ہے اس کے بعد ایکزامپل نمبر 14.5 اس میں الفا پارٹیکلز جو ہیں وہ سپیڈ جن کی 1000 میٹر پر سیکنڈ سے 300 وولڈ پر میٹر ہے اب الیکٹرک فیلڈ یا الیکٹرک فیلڈ سٹرینسٹی یا انٹینسٹی جو ہے وہ 300 وولڈ پر میٹر جو ہے وہ نیوٹن پر کولم کے ایکوال ہوتا ہے آپ نے پریویس چیپٹر میں اس کو کلکولیٹ کیا ہو ہے تو یہ 300 نیوٹن پر کولم ہوگا مگنیٹک فیلڈ جو آپ کو انہوں نے دی بھی ہے وہ 0.20 تیسلا یہ آپ نے اس کو یہاں پر مینشن کر لی ہے اب یہاں پر الفا پارٹیکلز جو ہیں بسکلی پوزٹیف چارج پارٹیکلز ہوتے ہیں ہیلیم نیوکلیس ہوتے ہیں ٹھیک ہے 2he4 یعنی 2 اس کا آٹومک نمبر ہوتا ہے 4 اس کا مہس نمبر ہوتا ہے تو وہ alpha پارٹیکلز ہوتے ہیں پوزٹیف چارج پارٹیکلز اب دو طرح کی فورس جو کیا آپ نے ویلوسٹی دے رہے ہیں تو ویلوسٹی آپ کو پتہ ہے دیو ٹو دا الیکٹرک فیلڈ آتی ہے اور جو آپ کی مگنیٹک فیلڈ ہے وہ اس کو سرکولر پاتھ میں ریوالف کراتا ہے تو اگر آپ اگر وہ انڈیوییٹڈ ہے یعنی وہ ڈیوییٹ نہیں کر رہا پارٹیکل تو کس ویلوسٹی سے وہ ڈیوییٹ کون سیف پارٹیکلز ایسے ہیں جو انڈیوییٹڈ رہ گئے ہیں ان کی ویلوسٹی آپ نے کیلکلیٹ یا سپیڈ آپ نے کیلکلیٹ جہاں پہ کرنی کیونکہ ہم سکیلر فارم لے رہے ہیں اس لئے ہم سپیڈ کی بات کریں گے ویلوسٹی کی بات نہیں کریں گے ویلوسٹی ہم تب کہتے ہیں جب ہم اس کی ویکٹر فارم لے رہے ہو تو سپیڈ آف دا پارٹیکلز ان کی نکالنی ہے جو انڈیویٹڈ رہ گئے ہیں ڈیویٹو دا مگنیٹک فیلڈ اب اس کے لیے آپ کو اس کی الیکٹرک فیلڈ کی وجہ سے جو اس کی الیکٹرک فورس ہے چارج انٹو الیکٹرک فیلڈ کیویی اپنے الیکٹر سٹیٹک کے چپٹر میں پڑھا تھا وہ جو مگنیٹک فورس جو دیوٹو دا مگنیٹک فیلڈ ہاتی ہے اگر آپ وی کروڈ ب کو کھولتے ہیں تو سائن نائنٹی کر لیتے ہیں تو یہ فورم بن جاتی ہے اپنے الیکٹرک فورس جو بی ایکوڈ مگنیٹک فورس ان دونوں فورس کو جب آپ بیلنس کراتے ہیں کہ الیکٹرک فورس اور مگنیٹک فورس آپس میں ایکوڈ ہیں تو ان دونوں کو جب آپ بیلنس کرائیں گے تو یہاں سے آپ ای تو چارج تو دونوں طرف سے کینسل اٹ ہو جائے گا تو یہاں سے جو ویلاؤسٹی ہے that should be equal to e over b e آپ کو دیویا انہوں نے الیکٹرک فیلڈ کی ویلیو یہ آپ ڈالیں گے اور b جو مگنیٹک فیلڈ سٹرنٹھ ہے وہ آپ پوٹ کریں گے تو یہ وہ ویلاؤسٹی ہے یہ وہ سپیڈ آف پارٹیکلز ہے یعنی 1500 میٹر پر سیکن ان پارٹیکلز کیونکہ ہمارے پاس کوئی سپیسیفک ڈریکشن نہیں ہے اس لئے ہم سپیڈ آف پارٹیکلز کہیں گے تو یہ ان پارٹیکلز کی سپیڈ ہے جو انڈیویٹ رہ گئے ہیں تو یہ دو اگزیمپلز اس طرح کی جو کمپیکٹ نومیریکلز اور اگزیمپلز ہوتی ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں کیونکہ 3 مارک کی آپ کو پتا ہے جو آپ کا آتا ہے پیپر میں اے پارٹ لانگ کوسچن کو ہوتا ہے 5 مارک کا اور بی پارٹ میں نومیریکل آتی ہے 3 مارک کی تو اس طرح کی کمپیکٹ جو فارمولا بیسٹ ہوتی ہے جن میں صرف آپ نے ڈیٹا بنانا ہوتا ہے نون اور انون کوانٹٹیز کا اس کے بعد آپ ایک جسٹ ایک فارمولا لگا کے کیلکوریشن کر کے اس کے آنسر نکال لیتے ہیں نومیریکل ویلیو ویڈیٹس یونٹ ٹھیک ہے تو اس طرح کی کمپیکٹ نومیریکلز بہت امپورٹنڈ ہوتی ہیں جو سنگل فارمولا بیسٹ نومیریکلز ہوتی ہیں کیونکہ 3 مارک کی ہوتی ہیں تو یہ زیادہ تر یہ والی نومیریکلز جو ہیں وہ آپ کے ایکزامز میں آتی ہیں اچھا اس کے بعد آجائیں آج کے ٹاپک کے اوپر which is سی آر او کیتھرڈیو سیلوسکوپ سب سے پہلے آپ اس کی دیفینیشن لکھیں گے what is سی آر او سی آر او یعنی کیتھرڈیو سیلوسکوپ is a very versatile electronic instrument which is in fact a high speed graph plotting device یعنی اس کی مدد سے آپ graph جو ہے وہ plot کر سکتے ہیں high speed یعنی تیزی سے تیزی سے تیزی سے کے ساتھ versatile graph یعنی versatile instrument اس لیے کیونکہ جب آپ اس کا graph plot کر لیتے ہیں کسی بھی waveform کا تو اس کی آپ frequency time period اس کی voltage اور یہ ساری چیزیں آپ اس سے phase difference وغیرہ سب کچھ اس سے calculate کر سکتے ہیں اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ versatile electronic instrument ہے بہت ساری چیزیں آپ اس سے calculate کر سکتے ہیں with the help of graph کیونکہ یہ graph plot کر کے دے گا آپ کو کسی بھی wave کا ٹھیک ہے جو بھی آپ electronic beam اس کے اندر چھوڑتے ہیں electron beam وہ electron beam جو ہے waveform بنائے گی جو بھی certain waveform وہ بنائے گی اس کا آپ جو graph بنے گا voltage اور time کا اس سے آپ different چیزیں اس سے calculate کر سکتے ہیں that's why ہم اس کو versatile electronic instrument کہہ رہے ہیں اس کے بعد آجائیں اس کی construction and working second heading آپ بنائیں construction and working کی construction and working میں it works by deflecting beam of the electrons as they pass through a uniform electric field between the two sets of the parallel plates یہ basically اس کا principle of working ہے کیونکہ ہر آپ کو پتا ہے instrument جو ہوتا ہے electronic instrument اس کا کوئی principle of working ہوتا ہے تو CRO کا principle of working جو ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ electron beam کو چھوڑتے ہیں کسی uniform electric field کے اندر دو پیرل تک اس کے بعد the deflected beam then falls on a fluorescent screen where it makes a visible spot یہ ساری چیزیں آپ سمجھ میں آئیں گی جب آپ اس ڈائی گرام بنانے بہت ضروری ہے ہر topic کے ساتھ long question میں کیونکہ ڈائی گرام سے ہی آپ ساری چیزوں کی working کو explain کر سکتے اب آپ کو سب سے پہلے filament اب آپ جو چیزیں دیکھ رہے ہیں ان کی step by step آپ heading کر سکتے ہیں جو filament ہے cathode ہے اور grid ہے یہ 3 sets of anodes یہ whole setup جو ہے یہ تک filament cathode grid اور 3 sets of anodes anodes positive charge ہوگا grid جو ہے اس پہ negative اس لئے رکھ ہے cathode بھی پہ اس لئے negative charge ہے کیونکہ اس نے electrons کی selection کر ہے سارے electrons کو آگے جانے نہیں دینا اس نے کچھ electrons کو stop کر لینا ہے اور specific amount of electrons جو ہے وہ آگے جانے دے گا کہ آگے پاس کر سکے that 's why grid جو ہے وہ زیادہ more negative potential ہے as compared to cathode cathode کا basic structure ہے it consists of a heating filament f یہ heating filament f کے اوپر base کرتا ہے اور اس heating filament سے ray of electrons نکلتے ہیں جب اس filament heat up ہوتا ہے تو cathode کے اندر سے جو کے heating filament پر consist کر رہے اس میں سے ray of electrons نکلتے ہیں اور وہ electrons جو ہیں جب negative سیٹس پوسٹیو اندر کے پاس صرف کنٹرول amount of electrons جائیں گے یہ grid کا کام ہے اور اندر نے آگے سے کیا کرنا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کو فوکس کرائے گا accelerate کرے گا نہ صرف electron کی beam کو فردر accelerate کریں گے اندر بلکہ آگے جانے کے ساتھ ساتھ یہ دیکھیں beam two ray beam بن گئی یعنی دو beam آپ کو نظر آرہی electron کی اور یہ پورا جو set up filament cathode grid three sets of anodes this whole set up is known as electron gun اس پورے set up کو ہم کیا کہتے ہیں electron gun اس electron gun میں ray of electrons جو ہیں in the form of beam وہ نکلیں گے of deflection plates horizontal deflection plates and vertical deflection plates ان کا کام کیا ہے جو two ray beam آپ کو نظر آرہی تھی جو نکل رہی تھی ان three sets of anodes سے وہ آگے جا کے single beam نظر آرہی ہے آپ کو horizontal deflection plates سے ور vertical deflection plate سے single electron beam بن گئی ہے اور جب single بیریم platino cyanide کی پروپٹی ہوتی ہے جب اس کے اوپر آکے electron beam strike کرے گی تو گلو کرے گا تو یہ کوٹنگ کے ساتھ سکرین موجود ہوتی ہے جب single electron beam آکے اس پر strike کرے گی تو اس میں فلورسنس یعنی brightness show کرے گی تو یہ پورا setup تھا میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ نے اس کو کس طرح سے heading میں پہلے آپ single heading بنا سکتے ہیں electron gun is composed of filament heating filament cathode grid and three sets of anodes electron gun کے اندر آپ filament کے لگ سے heading کر سکتے ہیں cathode grid کی anodes کی ٹھیک ہے اور ہر ایک الگ function آپ بتا سکتے میں سب اگر short answer question میں پوچھیں کہ what is c r o and why it is called so c r o کیا ہوتا ہے اور اسے ایسا کیوں کہتے یعنی c r o کیوں کہتے تو c r o is known as cathode ray oscilloscope جیسے کہ میں نے بھی آپ کو شروع میں بتایا کہ c رو کو آپ cathode ray oscilloscope کہتے ہیں it is a word style electronic instrument اور high speed graph plotting device ہے یہ اس کی تو ہو گئی definition اب why it is called so is c r o کیوں کہتے ہیں یہ 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 it can display graphs of functions which rapidly vary with time یہ اس طرح کے graphs show کرتا ہے جو time کے ساتھ جن کی voltage بہت تیزی سے vary کرتی ہے change ہوتی ہے it is called cathode oscilloscope because it traces the desired waveform کیونکہ آپ اس سے جیسی چاہیں ویسی waveform جو ہے electron beam کی وہ obtain کر سکتے جب beam of electron چلتی ہے تو آپ c r o کے اوپر جا کے جب وہ strike کرے گی c r o کی ایک picture ہوتی اس کے سامنے یہ بلکل ایسے سکرین ہوتی جیسے ٹی وی سکرین ہوتی آپ کی اور جیسے ٹیلی وی جن کی سکرین کے آگے اس کے آگے two knobs لگیتے ہیں آپ knobs کو rotate کراتے تو اس کی مدد سے آپ جیسا چاہے waveform electron beam obtain کر سکتے which are also cathode rays اس electron beam کو آپ cathode rays بھی کہتے ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے cathode سے negative charge particles نکلتے ہیں بسکلی وہ electrons ہی ہوتے ہیں تو cathode rays کو بھی of electron بھی کہہ سکتے ہیں that's why اس کا نام ہے cathode ray oscilloscope oscilloscope is a graph plotting device cathode ray oscilloscope کا مطلب ہے with the help florescent screen oscilloscope graphical picture آپ view کر سکتے ہیں تو یہ آنسر ہے کہ کیا ہوتا ہے cro کیوں کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آج جیسے کہ آپ بڑی headings آپ بنانا چاہتے ہیں سب headings اس کی construction and working کے اندر آپ two headings بنا سکتے ہیں ایک heading بنا سکتے electron gun کی اور دوسری بنا سکتے ہیں deflection plates کی یہ electron gun ہے یہ میں نے اس طرح box میں کر دی ہے electron gun the beam of electron is provided by an electron gun اور آپ اپنا یہ سارا topic کے اندر چھوٹ headings اس electron gun کے under لکھیں گے beam of electron جو ہے وو provided by electron gun electron gun which consists of an element ہے نا f وہ ہیٹ ہو رہے جس کی وجہ سے cathode جو ہے وہ ہیٹ ہو کے electron beam جو ہے وہ eject کرتا ہے that's why ہم indirectly heated cathode کہہ رہے ہیں اور دوسری چیز کے پاس grid ہے اور three sets of anodes یہ آپ کا کیا ہے electron gun تو آپ electron gun کی heading دیکھ آپ بتا directly heated cathode کے پاس filament f ہے اور grid ہے اس کے پاس to control the flow of electrons and three sets of anode یہ پورا structure ہے یہاں سے یہاں تک یہ سارا کس کو شوگ رہا ہے آپ کی electron gun کو ٹھیک ہے the filament f heats the cathode c اب کیا ہوتا ہے کہ filament f ہے آپ کا وہ ہیٹ کر دیتا ہے cathode c which emits the electron anodes a1 a2 and a3 which are at the high positive potential with respect to the cathode accelerate as well as focus the electron beam to fix the spot on the screen s grid grid go bhi a heading bina a grid is at negative because this short answer question last one or two year back grid what is grid or multiple choice question can a grid potential positive potential or negative potential grid is at negative potential with respect to the cathode it controls the number of electrons is the number of stainer which is a chainer the chainer a chainer and chainer which stainer the chainer and the chainer of electrons to allow to pass on to get to anode and it controls the brightness of the spot formed on the screen because these number of electrons can control the number of electrons fall into the screen the brightness of the screen the number of the the screen which is due to the number of electrons I hope you this point to understand this is your whole electron gun paragraph which we have explained the hole and the three sets of anode function to explain the electron gun paragraph was the second I told you you have two set up here are deflection plates here you can't start the deflection plates the two set of deflection plates are usually referred as X and Y horizontal and deflection plates because the voltage applied between X plates deflects the beam horizontally on the screen that is parallel to x axis and the voltage across the y plates reflects the beam vertically on the screen that is along y axis define ہوتا ہے تو وہ ہمارے پاس اس طرح سے ہم اس کو pharm Shu کہہ رہے ہیں ۔ اس کا دیکھ رہے ہیں ندا وٹoulder والٹیج وی اس 저 محدد بھرتج ویڈیpex ویڈیắt اور مقصوری ویڈیخ بنائے ہیں مشکل رہی ہیں ایک اللہئی منشورہ ویڈیجی ہوئے زیری صورت کی مجھا ہے۔ اس ویو کو ہم ساتھ ویو فارم کہتے ہیں یہ انہوں نے یہاں پہ ایکسپلین کیا ہے the voltage that is applied across the x plate is usually provided by the circuit that is built in the cro وہ جو voltage ہوتی ہے وہ cro کے اندر already built in ہوتی ہے آپ نے نوب صرف روٹیٹ کرانے ہوتے ہیں اور اس کو ہم sweep اور time base generator کہتے ہیں کیونکہ time base اس لیے کیونکہ time کو long the base لینا آپ نے time ہمیشہ x variable پہ ہوتی ہے کیونکہ time independent variable ہوتی ہے نا اور y variable پہ کون سی چیز ہوتی ہے جو dependent on the x variable ہوتی ہے یعنی voltage is dependent on the time time is not dependent on the voltage ٹھیک ہے that's why voltage is taken along y variable and time is taken along x variable تو یہ انہوں نے آپ کو بتایا کہ sweep اور time base generator cro کے اندر already وہ اس کے اوپر built in ہوتا ہے اور اس کی جو output waveform ہے جو آپ کو اس وقت نظر آ رہی ہے یہ ساتوت waveform ہے اور یہ میں نے آج یہ جو نیچے انہوں نے ساری لائنز لکھی ہیں یہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں کہ with respect to the time جیسے جیسے time increase کا رہا ہے voltage بھی 0 سے maximum پھر 0 پھر maximum پھر 0 اس طرح سے minimum اور maximum value کے ساتھ vary کر رہی ہے تو یہ اس کی ساتوت waveform ہے another very important waveform جو آپ اس میں study کر سکتے ہیں وہ ہے sinusoidal waveform ٹھیک ہے sinusoidal waveform جو ہے like a sine wave ایک sine wave آپ کی جو ہوتی ہیں جس میں crest ہوتا ہے trough ہوتا ہے crest ہوتا ہے trough ہوتا ہے اب sinusoidal waveform is better as compared to the ساتوت waveform کیونکہ sinusoidal waveform میں ساتوت میں تو صرف آپ کو 0 سے maximum پھر 0 پھر maximum positive waveform مل رہا تھا ساتوت میں 0 سے maximum پھر 0 اور پھر negative waveform بھی آپ کو نظر آتا ہے trough کے long یعنی 0 voltage 0 ہوتی ہے جب voltage اور time کا graph آپ اس میں دیکھتے ہیں تو voltage 0 کے بعد پہلے maximum پھر 0 پھر اس کے بعد negative side پھر اس کی maximum peak ملتی ہے آپ کو voltage کی and then again 0 تو اس طرح سے sinusoidal waveform is چونکہ ہمیں وہ زیادہ اچھی information more information دے رہا ہے as compared to the ساتوت کیونکہ ساتوت میں صرف positive waveform آپ کو ملتا ہے sinusoidal میں آپ کو 0 سے positive peak voltage بھی مل رہی ہے اور negative peak voltage بھی اس کی مل رہی ہے اب between 0 to maximum voltage جو کوئی بھی point آئے گا وہ اس کی instantaneous voltage ہوتی ہے ٹھیک ہے instantaneous voltage کا مطلب ہے وہ voltage جو 0 سے maximum value کے بیچ میں ہے تو جو بھی voltage کی value آتی ہے between 0 to maximum value یا maximum سے 0 کی طرف جاتے ہوئے جو بھی value آتی ہے یعنی ادھر سے ادھر بھی negative peak کی طرف بھی جاتے ہوئے جو بھی 0 maximum سے 0 کی طرف بھی جاتے ہوئے جو بھی voltage کی value ہوتی ہے وہ اس کی instantaneous value کہلاتی ہے اور جو maximum value ہوتی ہے چاہے وہ positive peak پہ ہو چاہے وہ negative peak پہ maximum value ہو وہ اس کی peak value of the voltage کہلاتی ہے positive peak value اور negative peak value تو یہ چیزیں آپ کو سائنو سائیڈل ویو فرم سے ملتی ہیں یا آپ ایدھر ہیڈنگ دے سکتے ہیں سائنو سائیڈل ویو فرم if a سائنو سائیڈل ووٹیج is applied across the y plates when simultaneously the time based voltage is impressed across the x plates the سائنو سائیڈل ووٹیج which itself gives rise to the vertical line will no spread out and will appear as a سائنو سائیڈل جب آپ نوپس کو گھومائیں گے تو آپ اسے سائنو سائیڈل trace بھی اب ابتین کر سکتے ہیں the pattern will appear stretch only if the time t is equal to or is some multiple of the time of one cycle of the voltage on y plates یعنی آپ اس طرح سے اس کی جو ووٹیج کو along y اور جو built-in voltage ہوتی ہے اس کے اندر اور time with respect to time جیسے time increase کر رہا ہے تو voltage wave form سے آپ اس کی سائیڈل voltage with respect to time جو ہے وہ obtain کر سکتے ہیں it is necessary to synchronize the frequency of the time based generator with frequency of the voltage at the y plates this is possible by adjusting synchronization controls provided on the front panel of the CRO جو knobs ان کو آپ control کر کے اس سے synchronize کرنے کا مطلب ہے کہ voltage should vary with respect to the time آپ کو اگر ایک صحیح stretch waveform چاہیے اچھا waveform چاہیے تو آپ کی voltage کو time کے ساتھ synchronize ہونا چاہیے یعنی جیسے time vary کرے اسی طرح سے voltage بھی ساتھ ساتھ اس کے vary کرے جب وہ ایک دوسرے ساتھ synchronize ہو جائیں گے تب آپ کو اچھا waveform نظر آئے گا on the screen اور زیادہ time کے لئے آپ کو نظر آئے گا stay کر جائے گا تھوڑا جس سے آپ اس کی چیزوں کو calculate کر سکتے ہیں یعنی frequency time period phase جو ہم ساری چیزیں بھی uses of CR ورکنگ اس کے اندر میں نے بہت ساری سب heading آپ کو بتائی سپیشل electron gun جس کے اندر آپ کا grade filament cathode grade اور 3 sets of anodes آتے تھے اور اس کے بعد deflection plates کے سب heading بھی اس کے اندر ہی بنائی تھی جو آپ کی construction and working ہے اپ جو third main heading ہے اچھا اور اس کے علاوہ دو heading اور sub heading بنائی تھی ویو فارم کے بارے میں deflection plates کے بعد ہم نے یہ بنائی تھی ایک سارت ویو فارم کی آپ کس طرح گراف اور اس کے ساتھ پکچر آپ نے بنانی اس کی گراف دائیگرام سارت ویو فارم کی اور دوسرا ویو فارم سب heading کہ آپ کیسے obtain کرتے ہیں ٹھیک ہے پیک ویلیو کس کو کہتے تو جو دو آپ نے ویو فارم obtain کی ہیں ان کی بھی heading سب heading بنا کے construction and working کے اندر آپ اس کو لکھ سکتے ہیں اب آج uses of CR uses of CR میں آپ four points بنائیں گے third main heading the CR is used sinusoidal waveform آپ CR سے waveform obtain پہلی بات اس کے بعد once the waveform is displayed we can measure the voltage its frequency and phase آپ کیا میر کر سکتے ہیں جب ایک دفعہ آپ کو نظر آگئی تو آپ اس کی وولٹیج بھی نکال سکتے ہیں اس کی فریکوانسی بھی کیلکولیٹ کر سکتے ہیں اور فریکوانسی فیس اس کو کہتے ہیں theta angle جو angle theta ہوتا ہے آپ اس کو ہم phase کہہ رہے نا تو ایک دفعہ voltage آپ آپ کو graphical output دیتا ہے voltage کا اور اس graphical output آپ voltage سے وولٹیج میر کریں گے frequency میر کریں گے اور phase یعنی angle میر کریں گے فار ایزیمپل یہ فیگر ہے ویفارم of an alternating voltage وولٹیج کو long y اکسس رکھتے ہیں and calibrated in volts یعنی اس کو وولٹس میں میر کرتے ہیں اور x اکسس ان ٹائم جو آپ ہے وہ ہمیشہ x اکسس کے لگ لیتے ہیں we can easily find instantaneous value تو آپ اس کی instantaneous value جیسے کہ میں نے اوپر آپ کو بتایا آپ اس کی instantaneous value نکال رکھنسی کیلکولیٹ کر سکتے تو تھرڈ پوائنٹ آپ کا یہ بنے گا the time period can also be determined by using the time calibration کیونکہ آپ جب frequency جو determine کر رہے ہیں تو frequency is the reciprocal of the time period تو اگر آپ frequency calculate کر سکتے ہیں تو ظاہر اسی بات ہے کہ آپ time period بھی of ویước کر تک ویوس ویویویویویویویویویوویوئیویویویویویویویویویویویوو amb'm کاملہ کے لئے جو ٹائم ریکوائیڈ ہے وہ اس کا ٹائم پیریڈ ہے اور جو نمبر آف ویف پاسٹ این گن وون سیکنڈ یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہیں جتنی ویف ایک سیکنڈ میں پاس کریں گی وہ اس کی کیا ہوتی ہے فیروینسی فریکوائنسی مینز نمبر آف ویف پاسٹ این گیون پوائنٹ سے in one second فریکوائنسی کا مطلب ہے نمبر آف ویف پاسٹ این گین پوائنٹ in one second whereas time period means time period کا مطلب ہے time required to complete one wave تو یہ دو چیزیں بھی آپ اس سے نکال سکتے ہیں اس کا angle بھی نکال سکتے ہیں phase اور اس کے بعد fourth point یعنی یہ first point تھا کس لیے use ہوا second point کیا کیا میر کر سکتے ہیں frequency voltage frequency phase اور یہ اس کی example تھی اس کے بعد third point the time period can also be determined the time period یہ اس کا third point ہو گیا information about the phase difference آپ نے پہلے phase پڑھا phase تو angle کو کہتے تھے اب دو phase ہیں اگر دو waves ہیں آپ کے پاس یہ دیکھیں ایک wave یہ ہے اس کا crest اوپر ہے trough نیچے ہے اور جو second wave ہے wave number two وہ کیسے pass کر رہی ہے جہاں پہ پہلی wave کا crest تھا دوسری wave کا trough آ رہا ہے اور جہاں پہ پہلی wave کا trough تھا اس کے اوپر جو ہے coincide کر رہا ہے دوسری wave کا crest تو اس کا مطلب ہے these two waves are passing just quite opposite to each other یہ بلکل ایک دوسرے سے opposite flow کر رہی ہے یعنی بلکل out of phase ہیں out of phase کا word آپ نے پڑھا ہوئے آپ اس سے familiar ہیں کہ out of phase کا مطلب ہے کہ اگر ایک کا crest ہے تو دوسری کا اس وقت trough پاس کر رہا ہے اور اگر ایک کا دوسری wave کا crest پاس کر رہا ہے تو پہلی wave کا trough پاس کر رہا ہے تو they are just quite opposite to each other and that's why they are out of phase اور جو out of phase ہوتی ہیں ان کے درمیان میں angle کیا بنتا ہے 180 degree so this is its phase difference تو یہاں پر پھر اس کا جو phase difference ہے وہ 180 degree کا ہے تو اس کا یہی بات وہ آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں information about the phase difference between the two voltages can be obtained by simultaneously یعنی ایک ساتھ display کر کے therefore forms for example the waveforms of the two voltages انہوں نے آپ کو دکھائی ہیں the waveforms show that when the voltage one is increasing اب اس وقت voltage one increase کر رہی ہے ٹھیک ہے نا zero سے maximum value کی طرف تو اس وقت جو voltage 2 ہے وہ decrease کر رہی ہے zero سے negative side پہ جا رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ two waveforms are quite opposite to each other thus the phase difference between these voltages is 180 degree تو ان کا جو phase difference ہے وہ 180 degree کا بنے گا اس طرح سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ دونوں waveforms ابھی تو آپ کو opposite نظر آ رہی ہیں اگر یہ out of phase کی situation ہے یہ جو situation وہ آپ کو دکھا رہے ہیں یہ کیا ہے out of phase اگر آپ نے in phase دکھانی ہوں گی تو ایسے بھی آپ اس کو کر سکتے ہیں کہ two waves گزر رہی ہیں this is known as in phase جب وہ in phase ہوتی ہیں تو اس وقت جو ان کا phase difference ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے وہ zero ہوتا ہے crest crest پہ تو ان phase کی نشانی کیا ہوتی ہے کہ اس وقت جو اس کا phase difference ہے وہ zero ہے یعنی کوئی phase نہیں ہے ٹھیک ہے کوئی phase difference نہیں ہے بیچ میں تو angle is zero theta is zero here theta is zero اور یہاں پہ out of phase میں جو theta ہے وہ 180 کا بن رہے ٹھیک ہے تو یہ out of phase تھا اور یہ in phase کی situation ہے آپ کے پاس تو waves جو ہیں out of phase بھی ہو سکتی ہیں in phase بھی ہو سکتی ہیں اور between یعنی ضروری نہیں کہ صرف in phase ہو یا out of phase ہو zero اور 180 بنائیں in between zero اور 180 بھی بہت سارے angle یعنی phase جو ہیں وہ wave اس طرح سے travel کر سکتی ہیں یعنی اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ ایک wave اس طرح سے ایک آگے جا رہی ہے اور ایک اس سے پیچھے آ رہی ہے تو ایسے بھی ایک آگے ہے اور ایک اس کے پیچھے ہے تو اس طرح سے بھی waves جو ہیں یعنی کسی بھی angle پر وہ fall کر سکتی ہیں اپنے سارے پوائنٹس اچھ سے انڈرسٹینڈ کر لیا ہوں گے ان میں جو 4 اس کی applications ہیں 1 2 3 اور 4 پوائنٹس میں میں نے اس کی applications لکھیں ہیں آپ نے بھی اسی طریقے سے اپنے question کو attempt کرنا ہے انشاءاللہ اگر آپ اس طریقے سے question attempt کریں گے with headings and with points تو اگر یہ 5 mark کا question آئے گا جو کہ آ بھی سکتا ہے کیونکہ یہ previous board کے exam میں آیا ہے ایک دفعہ تو آپ اس کو اگر اس طرح attempt کریں گے تو آپ کو full marks جو ہیں with graphical outputs یعنی آپ نے graphical outputs sine wave کی سارٹوث wave کی اور یہ جو دو waves کی اس graphical outputs کے ساتھ اور جو اس کی اپنی diagram تھی جو اس کی picture diagram ہے اس میں اس کے ساتھ اگر آپ اس کو پورے topic اسی طریقے سے رکھیں جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے تو انشاءاللہ آپ کے full marks آپ اس کے attain کر سکتے ہیں basically چیزوں کو understand کرنا ضروری ہوتا ہے اور اس کا writing pattern بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ آپ کو چیزیں تو آتی ہوتی ہیں لیکن آپ ان کو writing sense آپ کے پاس صحیح طریقے سے آپ اس کی develop نہیں کر سکتے کہ جو examiner ہے جو جس نے check کرنا ہے وہ کام اس کو کس طرح سے کام اچھا لگے گا تو آپ کو full marks جتنی آسانی آپ اس کے لئے کریں گے جتنا وہ آسانی سے آپ کی چیزوں کو دیکھ سکے گا understand کر سکے گا وہ اتنے زیادہ marks آپ کو دے گا تو آسانی پیدا کرنے کے لئے سب سے اچھی چیز ہوتی ہے کہ آپ اس کی headings بنا دیں اور points بنا دیں پھر اس کو read out کرنے میں آسانی ہوگی اور زیاری سی بات ہے پھر وہ آپ کو بھی full marks جو ہے وہ دے گا انشاءاللہ تو آپ اس کو اچھے طریقے سے تیار کریں اس question کو اگر آپ کو اس میں پھر بھی کوئی problem ہو you can commit me in the comment section اور اگر آپ نے تک سبسکرائب نی کیا میرے چین کو you can subscribe my channel اگر بیل ایکن پرس نی کیا تو you can press the bell icon for future notifications if you really like my lecture then press a like icon also thanks for your attention take care اللہ حافظ